تھانا پیر و دائرہ بلپنڈی میں درخواست جمع کروائی ہے اس کے وجہ مجھ سے الٹی سیدھے سوالات جوابات کیے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس درندہ شخص سے سوال کرنی چاہیے وہ مجھ سے الٹا پوچھ رہے ہیں سوالات وہ بھی ایسے گھٹیا سوال کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ جو درندہ شخص ہے اس سے سوال کرنی چاہیے نہ کہ اس طرح گندے اور یہ الفاظ مجھ سے وہ بزور اتنا دیر ہیں پلس والے ہیں کہ آدھی رات کو ہمیں بلا رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی اتنی گندی گندی باتیں کی اور زور دیا ہم سے کہا کہ آپ بتائیں یہ وہ الٹے غلط سوالات کی ہیں اور ہمیں میری جان کو بھی خطر ہے اور انہوں نے مجھے چھوڑا گھر تک پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم جب گھر میں اترے اور دیکھا ہمارے پیچھے مل بھی پڑے ہوئے وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ہمارے جان کو خطر ہے ہمیں انصاف چاہیے مجھے انصاف دیں میں وزیراعظم عمران خان سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیں مجھے انصاف چاہیے اور وہ جو عشرت اس سے نہیں پکڑا گیا اس سے بھی تو پکڑو وہ پوری شامل ہے استاد اس درندہ شخص کے ساتھ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں اسے پھر بھی استاد کہہ رہی ہوں میرا دل میں میں حافظ قرآن ہوں میں پھر بھی ان کی عزت کر رہی ہوں مگر نہیں اب نہیں کروں گی اب میرا جو غصہ میرا جو ہے لے جا وہ بس مقابو نہیں ہو رہا مجھ سے وہ درندہ شخص جو ہے اس سے سوالات کیا جائے مجھ سے اتنے گھٹیا سوال کیا جا رہی کہ انہیں خود بھی شرم نہیں آ رہی مجھے انصاف چاہیے